بسم اللہ الرحمن الرحیم سر پہلا سوال چینہ میں مختلف ویب سائٹ اور یوٹیوب بند ہیں یعنی بند ہم وی پی این کے ذریعے آپ کو شو دیکھتے ہیں اور بڑے لوگوں شوق سے دیکھتے ہیں میرا بہت ہی دل ہے کہ پیٹرون بننے کا مجبوری ہے اس لئے معذرت ایڈوانس میں قبول کیجئے چلنے جی قبول ہے میں کیا کروں اگر بند ہے تو امریکہ کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے بند ہے ان کا اپنا وی چیٹ ہے ووٹس ایپ وہ بڑا زبردست ہے یہاں بھی آپ اسے آپریٹ کر سکتے ہیں اور وہ بہت سٹرکٹلی اس کو مانیٹر کرتے ہیں ریگولیٹ کرتے ہیں لیکن سر آپ ہمارے ویور کی محبت دیکھیں گے اس نے معذرت کیا ساتھ کہ میں ضرور بنتا آپ سمجھیں آپ کی پیٹرنیج ہمیں مل گئی کیونکہ کوئی کسی کو خلوس کے ساتھ اپریشیٹ کرتا ہے کوئی کیش کے ساتھ کرتا ہے کوئی کائنڈ کے ساتھ کرتا ہے ہمارے لئے یہی بہت لیکن کیسے دی پیپ سائٹ پاندھنا ہوئے مطلع صاحب یہ بڑے معاملات ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے جو ہم حکومت میں رہ کے کیا کر رہے ہیں تمام لوگوں کے لئے بچام پی جاؤ انہوں کے ساتھ کوئی پار نہیں میاں صاحب آپ بھی پیٹریون شروع کرتے ہیں پیسے مانگنا آپ کو ضرورت ہے زیادہ ہمارے تو پیٹریون تو کچھ کام کر کے لیتے ہیں ان کے پاس کیا ہے دکھانے کو ہم تو کچھ کر کے دکھاتے ہیں اس کا معافضہ ملتا ہے یہ تو صرف میں مانگنے والا تو نہیں ہوں لیکن اس وقت مجبوری ہے مانگنے والا نہیں آفتا بھائی مجبوری ہے اللہ نے آپ کو دیکھئے خرب پتی ہونے کے باوجود میں آپ کی پرائیوٹ کپیسٹی کی بات کر رہا ہوں خرب پتی ہونے کے باوجود اللہ نے آپ کو ریسیبنگ اینڈ پہ رکھا ہے آپ صرف مانگ ہی رہے ہوتے ہیں صرف مانگ رہے ہوتے ہیں آپ نے لیے کون مانگتا ہے بڑی آسے مانگنے ہیں کہنے دے اہی نہیں سارے اے اہی نا توڑے دے توڑا جا رہے ہیں اچھا توڑوں کے ساتھ ساتھ کفن بھی بانٹا کریں جی صرف توڑے کافی نہیں ہیں آپ آپ کا بھی راضی نہیں ہو سکتے پتہ نہیں تانو ساڑے بارے مینہ صاحب بڑا خرچہ ہے جہیز و تکفین کا یہ جو بیچارے ان خاموش راہوں میں مارے جا رہے ہیں ان کو کچھ عطا کیا کریں پھر جا کے کم از کم اتنا تو کر لینا کہ ان کا جو خرچہ ہے یہ لمبا چوڑا معاملہ ہوتا ہے پاکستان میں مرنا بہت مشکل ہے جینا تو ہے ہی مرنا بھی بہت مشکل ہے تو اس پہ ایون قبر کا اور وہ بھی کراچی کراچی گیارہ بندے مرے ہیں پچھلے دنوں ایک ہی گو میں تو وہاں پر تو قبر کے بڑے پیسے ہیں کفن کے پیسے ہیں مہمانوں کے پیسے ہیں جو جو آتا جا رہا ہے روٹی کپڑا مکان ہر چیز ہمارے ہاں وعدہ کیا گیا تھا روٹی کپڑا اور مکان ایک مردے کو روٹی بھی پڑتی ہے کپڑے کا بھی خرچہ ہے اور اس کو مکان کا بھی خرچہ ہے ہر ماری گل جو رکھی ہوں دی کدھی کوئی خوشگوار گل چھڑے ہسا نہیں ہوں دی اگلا سوال پچھو پا جی سچی بھائی کر دینے اندھا کچھ سا کی ہے وہ جو بیچارے تاریخ راہوں میں مارے گئے ہیں ان کا کچھ خیال کریں کتنا آسان پینا تھا اوکی سی شیر یار کتنا آسان تھا تیرے عشق میں مرنا جانا کتنا آسان تھا کتنا آسان تھا میں وہ گانو جانا رہا نہیں گا فراز یہ فراز سیر بھی ایک اومرگی جان سے جاتے جاتے آپ کی بھی محبت آئے گی آتے جان سے آٹے جاتے بابا جی دو گمینڈا سے فہوت ہو جاؤ گا اچھا ایسا کریں انہیں کہیں کہ دو منٹ باستے آٹے دی لائن چھ لگ جاؤ آہ بابا بھی خوش اسے بھی خوش آپ بھی خوش ہمیشہ کریں کس دن میں کلے ہاں تانو بھیک کے تانو کوٹکے جب ہی پانی ہے تاکہ توڑی میرے گلیں دور ہو ناگی صاحب سے ہی سوال آج نہ مرنا اور بڑا اہم سوال ہے ناگی صاحب کسے اچھے سے ڈاکٹر سے اپنا علاج کروائیں کیونکہ شو کے دوران آپ ہمیشہ کھرکتے رہتے ہیں اور ناگی صاحب سے زیادہ ببو دا ہے پانی ہے میرے تے پانی ہے یہ سوال ناگی صاحب ناگی صاحب کا تو ایزما کا مسئلہ انہوں نے عادت پہ گی نا کھنگ تو بہت خرکن دیا سوال آپ ادھر سے لے اس طرف لے آئیے ببو رانہ فٹ کر دے گا بیورس میں معافی چاہنا جو سوال ملتا ہے میں توڑے سامنے پیش کر دینا ببو رانہ میں محسوس کیتا ہے اس سوال دا مستحق صرف ناگی نہیں لیکن یہ ببو رانہ کی طرف کی ہو گیا میں کلوں خرک دا رہی ہو ہو تم تو خرکے پہم ہو آہا آہا خرکے پہم آج تو بات تیرے نا ببو رانہ نے ببو خرک ہونا چاہید ہے عام جا فضول جا لفظ ہی خرک پہم لا کے کروڑانا بناتا ہے بڑا خوبصورت لفظ ہے حرکت بڑی بری ہے لیکن لفظ تو بہت حالا سار اگر بندے کو ہو تھوڑی بہت خارج تو بندہ کیا کریں تو میری بات سے پوری ٹیم بیٹھی ہوتی ہے پر ایک آپ ہی کیوں ہے کہ ہر وقت ایک سے ایک اچھے میڈیکیٹڈ سوپس ہوتے ہیں میں تمہیں لکھ کے دیتا ہوں لکھو کیٹی کو رہا کیٹی کو رہا لکھیں جار کیٹی کو رہا سار یہ سابون ڈیٹرڈنٹ کوئی بھی چیز کیا کریں گے جب وہ پانی میں ہی نہیں جا سکتے تو دیکھیں وہ نہیں جا سکتے نہیں نہیں نہ ہتا ہے وہ میرا خیال ہفتے میں ایک آتھ دفا تو نہ ہتا ہے اور گھول کے یہ فریقوینسی بڑھا دیں چلے دو دفا کر دیں ہماری کھاتے اور دوسرا ایک کیٹی کو رہا بڑا خوبصورت سابون ہے کنے کتا ہوں دو جن نے تر کو پیسے انہوں نہ کلے لیں یار میں پیٹے جانا میں چھپڑتے نہ ہونا ٹھیک بابو صاحب آپ اسے اچھے سے خورکیالوجی کو دکھا رہے ہیں لیکن وہ آپ کا پرافر مہایدہ کریں اگلا سوال کری ہے خورکالوجیس بڑا پتہ بھی خورک جو ہے یہ ان پارلیمنٹری ورڈ ہے پارلیمنٹ نے ایک دفا کسی نے کہا دیا تھا پھر سپیکر نے کہا کہ نہیں بھائی سپیکر کو کس نے اتھارٹی دی کہ وہ لسانیات کا ایکسپرٹ بھی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ سپیکر کا کا حرف آخر ہے وہ پارلیمنٹی امور کا انچارج ہے یہ لسانی معاملہ ہے خورک is a beautiful world اس پہ اس نے ایم این اے نے بھی کہا سر خارش اور خورک میں کوئی فرق نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ پنجابی میں خارش میں کہتا ہوں اتنا شاندار لفظ ہے نہیں جتنا خورک ہے یہ الگ بات ہے کہنا کہ تنہوں کی خورک ہے یہ تنزیہ میں اور اس کا بلک بیڈ کانوٹیشن آپ ہر چیز کی کر سکتے ہیں کاش اس وقت سپیکر تھا کون بائی دوئے آئی ڈونٹ رمیمبر اسے غور ملک دا ہوئی نہیں نہیں چٹھا صاحب کے علاوہ جو بھی تھا میں اس کے ساتھ بحث کرتا کیوں سر چٹھا صاحب لوں کی چٹھا صاحب میرے سے بھی زیادہ کچ بحث زیادہ بحث پوندے ماشاءاللہ جو چینہ خورک خورک ہوئے میرے دل کرنا ہے میں خورک دی دعائی میں جڑا اگلا سوال بھائی مسکرائیے اپنے لئے قوم کے لئے شاگیل صاحب کے مندے ایڈوکیٹڈ اید دے تیانہ خورک دے نے پدا میں لگنے اگلا سوال جناب محترمہ میاں صاحب آنی علمیلہ کے بارے میں ایک سوال ہے وہ آپ سکپ کر گئے وہ کون ہے وہ جو ایک گھٹیا سا آرٹسٹ ہمارے ہاں بیٹھا ہوتا ہے اگلی گھٹیا نہیں ایتنا نہیں ہے لیکن ہے ضرور انگریزی آلو اور کا مو ہے اس گلتے کوئی خس میں انہوں چھٹا دا رہی انگریزی بڑے ناچہ تو ہوتے آلو اسی آپ دیکھے ہوتے میں ٹی مٹرین لگی پائیں بہترین آلو جو ہے وہ بائلو رشیا کا ہے یوکرین کا بھی ہے بائلو رشیا اور ایک اور رشن سٹیٹ ہے کمال کا آلو بائلو رشیا مارو سانو سنگلہ نال بائلو رشیا ہے بلاروس منسک اور تاریخ میں بھی اس کا بڑا اہم کردار ہے خاص طور پر آئرلینڈ کی تاریخ آئرلینڈ میں 1840 میں وہاں پوٹیٹو فیمن ہوا تھا پوٹیٹو فیمن ہوا تھا اور اس کی وجہ سے آج تک بھی آئرلینڈ کے لوگوں نے انگلینڈ کے لوگوں کو نہیں بخشا اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ مارے گئے بہت سارے تھے جو امریکہ چلے گئے آلو دا گئے کیا مزید آلو دا کیت پہ گئے ہسی نہیں کیونکہ ان کی ڈائٹ میں آلو دا کیت میں تھا ہی آلو چکر صاحبہ ہاں جی آپ کے لئے سوال ہے نہیں وہ آپ کیوں نہیں کر رہے ہنی الویلہ والا سا ہنی الویلہ والا سا میں پوائنٹ آپ نے حساب سے اس کو کرتا ہوں نہیں میں آپ نے آپ کو بتاتا ہوں وہ سوال کیا تھا وہ میں بتاتا ہوں چکر صاحب کا بات نہیں وہ پہلے سوال لگے میں لئے یہ آئے گا حکم کریں ماننے والی ہوئی تو اب ہی مانیں گے تھوڑا بہت سپورٹ کرے ہیں کنہ کو سپورٹ اور کریے تو بھائی تو اسے الیکشن کراو میری سپورٹ آپ کے ساتھ میں نے بات چکا ہوئے میں آج ہی الیکشن کرا دیا آپ کے بس میں ہوئے کیا باتیں کر رہے ہیں آپ جہاں سے الیکشن لڑے ہیں جہاں بیٹھے ہیں آپ کو بتا ہے یہاں کا نمائندہ آپ ہیں یہ ہلکا ان کا ہے یہاں سے لڑے مزا ہے ببو رانہ کے مقابلے میں لڑے بسم اللہ میاں صاحب کیا کہنے انہیں تان لینی میں ہر جن یہ جو ہلکا ہلکا ضرور ہے تو وہ آپ کو ہرا دے گا آپ یقین کیجئے آپ کو ہرا دے گا لیکن پولیٹکس میں انشاءاللہ آپ کا یہ بھائی آپ کو کرین سوئیب کر کے دکھائے گا جوکسابا آپ سے سوال ماشاءاللہ سلور دی کلفی اندھی سلور دی کلفی ماشاءاللہ گورنمنٹ ترہ جوکسابا 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 یہاں پہ کوئی ایسا بندہ نہیں جو مٹھاس پر باری کرے کہ ہم نے ہی سی لئے بنایا ہے میں نے کہ پکیاں پکیاں کٹیاں کر لوں گورنمنٹ کو بات کی ہے میں سوال کر رہتا کہ ہر شو میں جو آپ کے پسند کرنے والے لوگ ہیں جو پر لائے کرتے ہیں ان کا یہ سوال ہے کہ ہر شو میں ایک ہلتھ ٹپ ضرور دیا کریں چاہے ایک دو منٹ کے رمضان میں اس کا آغاز کریں پلیس ضرور why not تو مجھے بڑی اچھی بات نہیں فارن ایک ہلتھ ٹپ دے دیں کو با دیں اللہ بگ رہا ہے نہیں یہ بڑی اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے start from now right now کیونکہ رمضان چل رہا ہے تو رمضان میں ہم ویسے تو بہت ہی دفعہ بات کرتے ہیں اپنے کھانے پینے کی بات مجھے بات کر رہے ہوتے ہیں تو اب کوشش ضرور کیجئے سہری میں بھی اس طرح نہ کھائیں کہ بس وہ آخری مل ہے کیونکہ اس کے بعد ہم یو ایلی سو جاتے ہیں لیکن اگر آپ نے فوراں کام پہ جانا ہے تو اچھی سہری کیجئے لیکن افطاری میں پلیز اپنے میدے پہ اپنے پیٹ پہ رحم کھائیں سارا دن کا فاقع کیا ہوتا ہے کھولتے ساتھ ہی اس کے اوپر جو گھی کی تلیوی چیزیں ہیں میں اسے موزم اگرپ پڑیں کیونکہ اکثر لوگ گھنٹا گھنٹا کھاتے رہتے ہیں نماز کدھر سے کدھر چلی گی اتنا اچھا گیپ ہے اور اس کے بعد لائٹ کھانا کھائیے سہری تک تھوڑا تھوڑا ٹکیے اور پھر سہری اچھی کیجئے ایک اصول بتا دوں کھانے کا جناب سو نہرا اصول جی ہے کہ کھانا جتنا شاندار کیوں نہ ہو لذیز کیوں نہ ہو آپ کا من پسند کیوں نہ ہو اس کے ساتھ کا سٹم ہے کہہ رہے کیا یار یہ کیا کر رہے ہو بھئی ہاں 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 اے شردی ہو سٹم اس وقت چھوڑ ہاں فران ایدر ڈے کل بھی تم نے زندہ رہنا ہے کیونکہ بلکہ اگلے پہر کے لیے رکھ لو ہاں بہت لطفائے گا زندگی بہترین ہو جائے آپ کے میدنے اس کے بعد اس کو چھرن کرنا ہے جو کھانا کھایا نا تو اس کو ردکنا ہے ہاں اس کو اتنی گنجائش دیں کہ وہ ہیسے کے صحیح بانوں میں پریشان ہو ہے آپ ٹھوس ٹھوس کی کیا کرتے ہیں آپ چھا رہا ہے اسے کر کے گر جاتا ہے ہونوکی میں ہلے اور اینا ٹھوس لہے دے میدہ ابڑا چپیڑا مہارا لکھ میں دا جائے ردکن دے میدہ چھو کرتا ہے چھو ہی کرتا ہے جی ہاں میدہ پہلے کرتا ہے چن پہ گھتا ہے چون چھو 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 ہاں ہاں ہلکا جہاں کھا کے اسے اٹھنے ہیں میدہ کہنا تھا تیرا دور فٹن ہاں ہونی تے مالا ہنڈ لگا نہیں میدہ جو مرضی کہے اگر بہت زیادہ تنگ کرے تو اسے کہیں کہ شڑ آپ اندرو مقام آرہ کچھ نہیں کر سکتے نہیں کیونکہ آپ یہ دیکھیں بہت لوگ جو ہے نا کمپلین کرتے ہیں ایسی ڈیٹی ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ درد اور جلن سی ہونے لگیے یا کھٹے ڈکار آتے ہیں یہ وجہ ہوتی ہے ببو شکریہ رکھ سبا بس اس طرح دے بھائٹے ایک اچھو ٹپس پلتی رہے ہیں میں ضرور دوں گی ٹپس ایک تو موسم کے مطابق ایک تو اپنی روٹین کے مطابق لیکن اگر ہمارے ویوز کچھ خاص جاننا چاہتے ہیں کسی بارے میں تو وہ بھی بتا سکتے ہیں پوچھیں گے تو بتا ہاں وہ تسی ایک نوی کال شروع کر دے نہیں کہ جی پیٹریانز پوچھیں گے تو بتائیں گے پیٹرنز پوچھیں گے پیٹریانز نہیں اور جو پیٹرنز ہیں نا زیادہ تر باہر ہیں ان کی ایکسس بڑے تگڑے بڑے اچھے ڈاکٹرز تک ہے روٹین چیک اپس ہوتے ہیں یہ تو ہمارے پاکستانی خاص طور پر مزافات میں رہنے والے دیہات میں رہنے والے جو ٹی وی دیکھ رہے ہیں انہیں یہ مفت سہولت ہونی چاہیے کہ وہ جو چیز بھی پوچھیں تو ہم سے پوچھیں جو سیاست سے متعلق ہے معاشرت سے متعلق ہے معیشت سے متعلق صحت سے متعلق ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں ڈاکٹر صاحب ہاں بتائیں گے بارد لوگ باگے بڑی مینٹین رہا تھے کینیڈا جو شاپنگ کی تھی کہاں تو کیمال ہے چامپال ہے گوڑل ہے چینی پاہی پوچھا گیا کوئی شادی ہے تا ٹی کنے لوگو توسی ہوتل چاہے سچی مجھے گبراہ کہ انا سمان کٹھا کی پاگل نے نہیں وہ دکان تھے میں نے کہاں کتھی کوئی آیا ہے نیسی گاہ کو ربا پہ نہیں ربا پہ نہیں وہ کسی اور جگہ کچھی بستی کچھی بستی ہے کوئی تابایا چھوڑی دکان میں سالہ میں نے کہی آرہیا تھے کوئی غریب دکان ربا پہ ربا پہ نہیں میرے یاراندھا کوئی نہیں ربا ربا نہیں پاہ انہ سانو گردے کی امام پکیا بھی دیتا اسے کہاں دا جی آسا ڈیالو توسی چیک کرنا آج تھوڑا سا اتنا سا آپ کو وہ جس پر میں یوں کر کے پھینکتا ہوں مکتا تھوڑا سا چکھنے کے لیے دوں جی اس کو نہیں میں ویسی کہہ رہا ہوں اس کے اوپر سے سوال آیا سوال آیا سوال جانا آپ جو کہیں گے سچ کہیں گے سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہیں گے کیا گیا تو اسی پر کوئی سوال آج آپ کو بتانا پڑے گا اب تب بھائی یہ محبتیں کچھ بدری بدری نظر آ رہی ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے گھر سے آیا ہوا ہر کھانا صرف ببو کو یہ اوفر کیوں ہوتا ہے نہیں نہیں ببو ایک اچھا ڈاکیا ہے نہیں اس کی ترسیل اچھی ہے یہ سب تک پہنچاتا ہے ہم اپنے حیمت سے پہنچتے ہیں میں نے سنایا کہ پنو سب سے زیادہ کیرنگ ہے وہ سب کے ساتھ شیرنگ ہے تو پھر ایسا ہے کہ یہ بات آج سے تہ ہے کہ یہ پنو کے حوالے کیا جائے گا لیکن وہ اتنا تھوڑا آج جس کی میں بات کروں آپ کس بحث میں پڑھیں چھوڑیں سب کو پنو کو دیا جائے گا پنو آگے جس جس کو چکھانا ہوگا کیونکہ چکھنے کے لیے ہوگا وہ کسی دن میں زیادہ بنا لوں گا یا ہے کروڑا پہلے دو بھی بھی جانتے ہیں جو میں تو ادھے کروڑا یا پھر آج میں نہیں چکھاتا یا کیوں نہیں ہوئے ہیلو چوپا پہنے پیجو آج پلیز بچھا جی میری ڈیوڈی لگی تو نہیں چکھا تھا یہ سب کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کبنا ہمیشہ کرتے ہیں میں تو کہتا ہوں لیکن میں کیا کروں اس کے خلاف بہت ہیں لوگ نہیں نہیں کرتا ہے لیکن ترسیل درست نہیں ہے اچھا پہلے ایسا تھا کہ ایک زمانہ تھا ہنی میرا بلو آئیڈ ہوتا تھا بڑا لادلہ ہوتا تھا اور ساری دنیا اس کے خلاف ہوتی تھا یا یہ کیوں ہوں اتنا اب تمہاری غیر موجودگی میں ببو میرا چہتہ ہو گیا تھا کوئی نہیں میرے ایک چکر لاکھ جن دے ہو نہیں نہیں وہ تھا لیکن آپ تمہارے آنے کے بعد تو ظاہر ہے دیکھیں وہ میرا چھوٹا بھائی ہے اب یہ دونوں میرے چہتے ہیں اگر اگر آئے گا میرے کو ڈریک ٹون پھائیں گا آئے گا آپ ہی کے پاس آپ بھی بتنام کیتا ہے بچا رہے نو کھائی اندہ کھائی اندہ وہ واقعی نہیں دیندہ کسے اندہ اصل میں ایسا ہی دے ہیں سب کو یا جو رو راججانہ نا بندہ ہو دو پھر بلیاں لے بھی ہندہ اصل میں پنو اچھا بندوائیا ہے ہاں بندوائیا اچھا ہونا چاہیے آج بھی کریلے گوشت آیا ہے انجدہ آج تو پنو نے آفر بھی کیا وہ کریلے لے کر آئے ہیں آج پتہ لگا ہے کہ پنو اصل میں پنو ہے لیکن یہ آپ کی حمت ہے کہ آپ رمضان میں کریلے کھا لے تاں ببو روزانہ صبح سہری میں دیسی گھی کے پراتے انہوں سب کو کھلاتا ہے یہ بات اچھا ماننے والی ہے کیا بات ہے اللہ نے اسے دیا تھوڑا ہوا ہے یہ اور ہنی الویلہ تو توبہ ہنی الویلہ کچھ چاہیے مجھے بھی کھلایا کریں آج پتہ وہ امیر ہو گیا ہے اے میں نے کہا ہے ایک سوال تھا سر وہ آپ کے ہاں ایک ہنی الویلہ نامی ایکٹر بیٹھتا ہے اس کے بارے میں کسی دوست نے ایک سوال کیا ہے کہ وہ ایک سلایوٹی ہے اس کو چاہیے کہ اپنے پیٹ اور اپنے موں کا خیال کریں بہت پھیلتا جا رہا ہے اس کی کیا بجائے کہ آپ اس کے بارے میں کیا کمنٹ کریں یہ آپ سر کو ننا بتائیے آپ ہنی الویلہ سے بات کیجئے وہ ایک منوس آدمی ہے آپ کی نہیں سنتے نہیں میں اس کا جواب دے دیتا ہوں جیسے ایک شیر ہے جو بھی کچھ ہے محبت کا پھیلاؤ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہنی کے معاملے میں یہ کہ جو بھی کچھ ہے معیشت کا پھیلاؤ ہے معیشت بہتر ہونے کے اثرات اگر آپ نے دیکھنے ہونے تو موصوف کی حیتِ قضائی دیکھیں ان کا رہن سہن دیکھیں اتار چڑھاؤ دیکھیں اچھا میں آپ کو ایک بات اپنے ویورس کو بھی کلے کرتا رہوں بلیو بھی اس میں معیشت کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ وہ اتمنان یہ وہ توقل ہے جو آپ سے حاصل ہوا ہے لیکن توقل کے ساتھ تو بندہ سلم سمارٹ ہوتا ہے میں سجیاں بیسے سجیاں اور کھاتا اتنا نہیں ڈائٹ نہیں کرتا یہ صرف وہ خوشی ہے اللہ کی رحمت کے بعد آپ سے ملی ہے جو ڈیوائی ڈیشن ہے جو آتا ہے چلا جاتا ہے اور یہ بڑی اچھی بات ارتقاز دولت تو لیکن جگتہ بات ایکسرسائز کریں انشاءاللہ رمضان میں سلم سمارٹ آپ میرے ساتھ کیوں نہیں کرتے ڈیلی واک کیوں نہیں کرتے آپ کو موت کیا پڑتی ہے صرف اس کا جواب دے دیں باقی باتیں بعد میں دیکھی جائیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ کروں گا میں ٹائمک بھوچ لوں اور انشاءاللہ اس رمضان میں میں آپ کو بلکل پنو جیسا نظر آنوں گا آپ واک بھی کریں کھانے کو کنٹرول کریں دن میں پانچ مرتبہ کھائیں اس سے بڑھ کر کیا اور میں پانچ مرتبہ آپ کو کھانے کو کہہ رہا ہوں نہیں لیکن ہر بار روٹی سالن چاول نہیں کھانے پانچ دفاہ میں اے پنو بڑیچ دیکھو ایک ٹاڑی نا پائیا کی میں تو کاما شروع کیتا مانتیں فیل ہو گیا آپ چارہ کیوں انہوں پکانے ہی پائیا گو آندہ اسی ہمارے کی دیکھو اڑیس ایسان رہیہ اوران پر آتے پینٹ اوٹ کے لئے بہت بڑی خوش کابری ہو جی ہے نشاءاللہ پھر منڈے سے آپ کے ساتھ دو بے دو قعالوب کا سلسلہ چل پڑا ہے اعرے بہت ری apart وہ how اس کی وجہ پتہ کیا ہے کہ ہمارا انٹرنیٹ جو ہوں وہ پھر نان سٹوپ ہوگا بہت تیز ہوگا انشاءاللہ آپ سے دوبی دوب آپ صاحب کی اور ٹیم کی باتیں ہوگی اوہ مزہ آئے گا یقین کرو واہ اور میں جلدی جلدی ہم اپنے شو میں کال لیا کریں گے بے شک اور اسی کو تھوڑا بہت ایڈٹ کر کے جو سپیشل چنک ہوتا ہے نا پیٹرنز کا اس کے اندر لگایا کریں گے ہمارے پیٹرنز کے کچھ میسجز آئے ہیں میں جلدی سپیڈ میں بڑھ رہا ہوں نام صرف ہم پیٹرنز کا لیتے ہیں جن کے میرا نام دوبندر بیدی ہے اور میں پیٹرن گول سبسکرائب کیا ہے ہمارے پیٹرنز کا شو دیکھ رہا ہوں میرا تعلق دوسٹرن یو ایسے سے ہے باستن یو ایسے سے باستن یو ایسے سے میرا نام دوسٹرہ ہے یہ بندہ باستن ٹی پارٹی باستن ٹی پارٹی سیکنڈ ہے میرا نام آماد کاسم ہے اور میں مرسل ساگا میں رہتا ہوں اور میں نے آج گولڈ میمبرشپ خرید لیا باستنی دوسٹرہ ہے 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 میرا نام نام نامید خان ہے اور مجھے آپ کا سب سرچ چھکام یہ رکھتا ہے کہ آپ ہمیشہ حب الواتنی کا درست دیتے ہیں باستنی دوسٹرہ ہے باسترے آنچا باستنی دوسٹرہ ہے باستنی دوسٹرہ ہے ملک ٹی پاستنی دوسٹرہ ہے جب انشاءاللہ آپ کا آپ کا اپنے سر انشاءاللہ میرے پر ایک دینے کی کریپشن ثابت ہو جائے مجھے جو چور کی سزا مجھے اللہ کو جو چور کی